دوستو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور آگے اپنے گروس میں بھی پھلائیں ہمارے جو بلکہ کافی سارے دوست میں ہیں جن میں ہمارے ایک خاص دوست سید جواد علی شاہ جو اسسسٹنٹ ڈائیکٹر ایف آئی اے ہیں اور ہمارے اپنے حریبور علاقے کے ہیں اور خاص طور پر وہ اس چیز کے پر بہت کوشش کریں ان کی پوست بھی میں دیکھتا رہتا ہوں اور انہی سے انسپائر ہو کے میں نے یہ ویڈیو بھی بنائی گیا لوگوں کے اگائی کے لیے تاکہ لوگ اس جو جرم سے یا جو فراڈ ہے جو یہ لوگوں کے ساتھ کیا جا رہے ہیں اور کے اکاؤنٹس کو خالی کیا جاتا ہے فراڈ سر کی طرف سے تو اس سے بچ سکیں تو کائنڈلی ویڈیو کو ذرا غور سے سنیں اور آگے اپنے دوستوں کو گروپس میں اور اپنے رشداروں کو ضرور یہ لنک فاورڈ دنیں تاکہ وہ شاید اس سے کوئی اگر کسی نقصان سے بچ سکتا ہے تو وہ بچ جائے بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور لائک اور کومنٹ ضرور کی تھی گا تینکیو بہت بچ دوستو بزرگو آج کافی دن بعد ایک جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں وہ آج کل کا ایک بہت کومنٹ چلنے والا ایشو ہے میں کیونکہ گزشتہ کوئی سولہ سترہ سال سے بینکٹنگ کے پروفیشن کے ساتھ منسلک ہوں اور مختلف بینکز میں میں نوکری کر چکا ہوں اور وہاں پر میں دیکھ چکا ہوں کہ مختلف کسٹومرز کو جو شکایات جو لوگ لے کے آتے ہوئے کس طریقے سے باہر لوگ جو جرائم پیشان آثر ہیں وہ بے وقوب بناتے ہیں اور ان سے پیسے لوٹنے کے جو نتنے طریقے ایجاد کرتے ہیں اور ان بچاروں کی جو جمع پونجی ہے اس ہر بھی برا سے ان سے لوٹ لی جاتی ہے تو دوستو ایک تو یہ اس ویڈیو کو پورا غور سے سنیا گا یہ بہت کام کی ویڈیو ہے ویسے تو لوگ مرش مسالے والی ویڈیو زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو اس سینس میں ہے کہ انسان ساری زندگی جو محنت کرتا ہے وہ پیسے کماتا ہے اپنی زندگی گزر بزر کے لیے اور اپنا بچوں کی نیڈز پوری کرنے کے لیے اور وہ اس طریقے سے کیونکہ لوٹ کے لیے جاتا اس کا بہت دکھ ہوتا ہے انسان کو ہمارے جو ادارے ہیں مرش کی ادارے خاص طور پر جو آپ کا ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس کا خاص طور پر سائبر کائم سیل جو ہے وہ اس کے اوپر کافی عرصے سے کافی کوشش کر رہے تھا کہ ان لوگ کو کیفرے کردار تب پہنچایا جائے لیکن وہ لوگ ایسے ہیلے بانوں سے یہ کام کرتے ہیں اور ایسے طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ان کو ٹریس کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کافی سارے لوگ پکڑ میں بھی آ جاتے ہیں لیکن کیونکہ کیس کو پرسوک کرنے والے جو مدعی حضرات ہیں وہ بعد میں پیشٹ جاتے ہیں تو وہ لوگ پھر چھوٹ کے بار مارکین میں آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ چیزہ ان میں رکھیں کہ آپ کا ٹائم تھوڑا لوں گا ایک چیزہ ان میں رکھیں کہ جب بھی آپ کو کبھی بھی کوئی فون کال ہے جو آج کل موسٹی یوز ہو رہا ہے میتھڈ وہ یہ کہ آپ کوئی فون کال آتی ہے اور جو آپ کے پر موبائل پر نمبر آ رہا ہوتا ہے وہ بھی بڑا ایک نمبر عجیب سے ہوتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کے بینکر نے یا آپ کے بینک نہیں آپ کو کال کی ہے کال کرنے والا آپ سے بڑے اچھے طریقے سے مخاطب ہو کہ آپ سے کہے گا آپ کا ایٹی ایم کارڈ ہم بلوک کر رہے ہیں اور آپ اپنی معلومات دیں تاکہ ہم ایٹی ایم کارڈ بلوک نہ کریں تو جو سادہ لوگ ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کال بینک سے آئی ہے جبکہ بینک یہ بڑے کلیرلی اپنے تمام انٹرنیٹ سائٹ پہ اپنی ویب سائٹ پہ ایمیلز کے ذریعے میسجے کے ذریعے بھی آپ لوگ کو بتاتے ہیں جو کہ آپ لوگ پڑھنا گوارہ نہیں کرتے سب سے بڑی گلتی ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں اس میں یہ بتاتے ہیں کہ بھی کسی بھی قسم کی انفرمیشن بینک آپ سے آپ کی پرسن انفرمیشن کال کر کے کبھی بھی نہیں لیتا میں ایزی بینکر یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بینک کبھی بھی آپ کو کال کر کہ آپ کی انفرمیشن نہیں لے گا اس کے پاس آلیڈی آپ کی انفرمیشن سامنے سکرین پر ہوتی ہے تو جو بھی بینکر کال کرے گا وہ اپنی انفرمیشن آپ کی آپ کو بتا کے کچھ چیزیں جس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ آپ کو جانتا ہے اور آپ کا بینکر یہ ہے تب بھی آپ کی پرسن انفرمیشن پھر بھی کبھی نہیں لے گا خاص طور پر پاسورڈز یا یہ پوچھے کہ آپ کا کس بینک میں اکاؤنٹ ہے تو وہ جو لوگ کال کرتے ہیں پوچھتے ہیں جی آپ کا کارڈ ام بلوگ کر رہے ہیں تو آپ کا کس بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ آگے سے بتا دیتے ہیں کہ جی ہمارا فلاح بینک میں اکاؤنٹ ہے پھر ان کا طریقہ برداد یہ ہے کہ وہ آپ سے اس اکاؤنٹ کی تفصیلات لیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ نمبر بتائیں اکاؤنٹ نمبر آپ ان کو بتاتے ہیں پھر وہ آپ سے فردہ ڈیٹا لیتے لیتے ہیں وہ بیسیکلی دوسری سائٹ پر بیٹھے ہوئے لیپ تاپ یا کمپیوٹر کے اوپر آپ کے موبائل اکاؤنٹ کو دھرو انٹرنیٹ اسیس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے انفرمیشن لے کر وہاں پر آپ ہی کا ایک انٹرنیٹ بینکنگ کا اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس میں لاغ ان کر لیتے ہیں پھر آپ کو کہتے ہیں آپ کو ایک کوڈ آئے گا جس کوڈ کے ذریعے ہم آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر دیں گے تو وہ کوڈ کیا ہوتا ہے وہ او ٹی پی ہوتا ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے کہ وٹ از او ٹی پی او ٹی پی از ون ٹائم پاسورٹ جو کہ آپ کی اس سپیسفک ٹرانزیکشن یا آپ کی کوئی جو ایک ٹرانزیکشن آپ نیٹ پر کرنا چاہ رہے ہیں موسٹلی اس کے لیے جنرنیٹ کرتے ہیں تمام بینکس تو وہ آپ کو ون ٹائم پاسورٹ آئے گا آپ کو وہ کہیں گے یہ کوڈ ہم نے آپ کو بھیجوایا ہے تو وہ آپ کوڈ ہمیں فوراں بھیج دے اور وہ کوڈ جب آپ کو آئے گا تو وہ آپ کے اپنے بینکر کے میسیج سے آئے گا تو آپ اور اس پہ کنفارم ہو جائے گے کہ یہ بسیکلی مجھے میرے بینک نے ہی کال کی ہوئی ہے آپ اس کو وہ کوڈ دے دیں گے اور اس کے بعد آپ کو جو میسیجز آئیں گے وہ آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی کہ آپ کے اکاؤنٹ کو ان شہر پسند اناثر نے برکل خالی کر دیا اور لوگوں کی جمع پونجی دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر اکثر لوگ فون کرتے ہیں پوچھتے ہیں ایک ہمارے ساتھ یہ کام ہو گیا بند نے ہمیں بے وقوع بنا دیا اس نے کہا میں بینک سے کال کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میرا اکاؤنٹ خالی ہو گیا میرے پیسے ٹرانسفر ہو گئے تو میں اب اس میں کیا کروں میں کسا پیسے واپس لے سکتا ہوں تو دوستو میں کسی ادارے کو دوش نہیں دوں گا اس کا ہمیں خود اویر ہونا چاہیے ہمیں خود اویرنس رکھنی چاہیے ہمیں خود جاک کرنا چاہیے کیونکہ جو لوگ فراڈ کرنے والے یا لوگوں کو بے وقوع بنانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف حیلے بہانے اور مختلف طریقے مختلف طریقے واردات اجاد کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس قسم کی کوئی چیز کر کے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں سے پیسے لوٹ سکیں اور یہ طریقہ تو انہیں بہت آسان بنا لیا ہے بہت آسانی کے ساتھ وہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں سیس حاصل کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے ان لوگوں کو بلکو کنگال بنا کر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس کا پاسپرڈ موجود ہوتا ہے اور انہیں جو انٹرنیٹ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کیا ہوتا ہے آپ دوبارہ کبھی پیسے ڈالیں تو وہ دوبارہ سے آپ پیپاؤنٹ کو خالی کر سکتے ہیں تو لہٰذا براہم اربانی بینک کی طرح سے جو بھی میسج آپ کو آتا ہے ایک منٹ نکال کے یا تیس سیکنڈ نکال کے اس میسج کو ضرور پڑھ لیا کریں کبھی بھی بینک آپ کو کوئی بھی بندہ کال کرے اور وہ کہہ جی میں بینک سے بات کر رہا ہوں یا میں سٹیٹ بینک سے بات کروں یا میں پاکستان آرمی سے یا ایف آئی اے سے کسی بھی ادارے کا نام لے گا تو مجھے اپنی ان معلومات دے دیں تو کوئی بھی ادارہ آپ سے آپ کی معلومات نہیں مانگتا کوئی بھی ادارہ آپ کو اگر کال کرے گا چاہے بینک کال کرے چاہے ملک کا کوئی اور کوئی ایجنسی کال کرے اس کے پاس آپ کی تمام انفرمیشن جتنی آپ کی اپنے پاس بھی نہیں اس سے زیادہ اس کے پاس موجود ہوگی لہذا آپ اپنے لوگوں کو بھی بتائیں یہ ویڈیو آگے بھی پھیلائیں یہ جیسٹ ایک آویرنس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ کچھ لوگ اس سے بچ سکیں میرے سامنے بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے محلوم ہو سکے اور دل دکھتا ہے یہ سوچ کر کے کسی کے دس روپے بھی جیب سے گر جائیں تو وہ کافی دے میرے گر جائیں سو روپے پچاس روپے تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے پیسے کیوں زائے ہوگے کسی کے کام آ سکتے تھے تو اگر وہ کوئی لوڈ کے لے جائے آپ کو اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے بھی ڈراؤ کر لگے اس طرح سے تو بہت دکھ ہوگا تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے پاکستان زندہ بار شکریہ آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں یہ کلپ میں نے سپیشلی آئیڈ کرنے کے لیے بنایا ہے کہ او ٹی بی کا مطلب ہے ون ٹائم پاسورٹ جو کہ آپ کے پاس کسی بھی ٹرانیکشن کے دوران بینکر آپ کو میسج کرتے ہیں اور دوسرا کوئی بھی ادارہ آپ کو کبھی کوئی پولس والا بن کے آپ کو فون کر سکتے ہیں فراڈ کے لیے کوئی فوجی بن کے فوجی ادارے کا نام لیں گے فائی اے نیب یا کسی بھی بینک کا نام لیں گے آپ سے آپ کی ذاتی انفرمیشن مانگے تو آپ نے نہیں دینی ہے یاد رکھیں آپ نے نہیں دینی کیونکہ بینکر آپ کو جب بھی کال کرے گا اس کے پاس آپ کا سارا ڈیٹا موجود ہے جو اس نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کے نام سے بلائے گا بغیدہ آپ کو آپ کا آکاونٹ نمبر بتائے گا آپ کی چیزیں بتائے گا اس کے بعد آپ کو ویریفائی ہو جائے گا کہ یہ بینکر ہی ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں اگر ایسی کوئی انفرمیشن آپ سے کوئی لینا چاہتا بھی ہے تو اپنے بینکر کو فوراں رابطہ کریں اور ایسے کسی بھی بندے کو کوئی انفرمیشن لنے کیونکہ نہ ہی ہمارا کوئی سیکیورٹی ایجنسی نہ ہی فوج نہ ہی بینکر کوئی بھی انفرمیشن آپ سے نہیں لیتے اور کوئی بھی بینک آپ کا آکاونٹ بلا وجہ کے بلاغ نہیں کر سکتا تو یہ ویڈیو ضرور پوری دیکھیں اور آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگ اس پریشانی سے کسی بھی گزنگ سے بڑھ سکیں